نمازکار آدھا پروگرام شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ارتی لہروں کو ساحل کی درکار نہیں ہوتی ارتی لہروں کو ساحل کی درکار نہیں ہوتی حوصلوں کے آگے کوئی دیوار نہیں ہوتی رخص و موسیقی کی دنیا کے دو بیحد حسین ستارے ہیں ہماری مہمان جن کی بے پناہ محنت اور لگن نے مانی پوری نرتے کو دلایا ایک اہم مقام ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں آج سنگ جیت چارو مانی پور کی ہری بھاری وادیاں اور مانی پور کا لوگ نرتے دنیا سی جدہ انداز گروشش پرمپرا کی انویائی دیش ہو یا مدیش ہر جگہ دلایا اس نرتے کو ایک آلہ مقام آج باد مانی پور نرتے کی مشہور شخصیت گروش راجکمار سنگجیت اور چارو سیجا ماتھور کی گروشش سنگجیت کا جنم مانی پور کے ایک بڑے ہی سمپند پریوار میں ہوا مانی پور کے مہان نرتکوں اور سنگیتکاروں کے گھرانے سے سمبند رکھنے والے گروش راجکمار نے بہت کم آیوں میں سنگیت کی شروعات کرنے اور جانی مانے گروشوں سے مرد کی باریکیاں سیکھنا شروع کر دی مردنگ بادک کی روپ میں پرشکشن کی شروعات کرتے ہوئے انہیں مہان گروہوں کا ساندھ ملا بہین دوسری طرف چارو سیجا ماتھور کا نام بھی مانی پوری نرتک کا پریائی ہے مانی پوری نرتک میں پارنگتہ لانے کے لیے چارو سیجا ماتھور نے گروش راجکمار سنگجیت سے نرتک کی تعلیم لینی شروع کی اور آخیر میں ان کی جیون سنگنی بن گئی اور دونوں نے مل کر مانی پوری نرتک کو نئی آیام دیئے مانی پوری نرتک اور ان کلاکاروں کی پرستوطی میں دھارم اور ادھیاتم کا ملن دیکھتے ہی بنتا ہے سندر، سوم्य اور منموحک بھاو بھنگیمائی رنگوں سے بھرپور پریدھان ہے اس نرتک کی پہچان شکونتلا، ساویتری، سیتا، چھایا پورش اور کھجوراہو جیسی بہدرین تھیمز پر آپ کی پرستوطیا لاجواب رہی موسیقی کلا پر اپنی کوشل اور سمپون سمرپن کی مصال ہے گرو راجکمار سنگجیت اور چارو سیجا ماتھر بہت بہت سواغت آپ دونوں کا شخصیت میں اور اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں اور آپ آج وقت نکال پائے آپ کا آنے کا بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن اگر پروگرام کی باتچیت کی اگر ہم شروعات کریں تو میں خالصے سب لوگ ہم سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ بچپن کے دن بہت حسین ہوتے ہیں اور اکثر ہم نے گانوں میں بھی سنائے بچپن کے دن بھی کیا دن تھے آپ لوگوں کا بچپن کیسے بیتا اور خاص طور سے آپ دونوں کے ماتھا پیتا کے بارے میں ضرور پتائیے میں تو اپنے آپ کو بہت بھاگشالی سمجھتا ہوں میرا جنمہ ہوا مانپور میں امفال میں اور ہمارا جو گھر تھا ایک دم مندیر کے ساتھ تھا جوڑا ہوا تھا ہمارے کترم کے ہمارے پروار کا ایک مندیر ہے ابھی بھی ہے وہاں تو میں پیدا ہوا مدھیا راتری کے لگ بھر آدھی گھنٹے کے بعد میں اس دنیا میں آیا اور میرے آنے کے چار گھنٹے کے بعد تو مانگلالارتی شروع ہو گیا تو میرے تو جیون کا آرم بھائی وہ ہوا کیونکہ جتنے بھی ہمارے نریت کلا سنگیت کلا جو ہے مندیر سے اور پوزہ سے جوڑے ہوئے ہیں اتنا ہی نہیں ابھی جو کچھ بھی سکھتے ہیں ان کا آلکش یہ ہی ہے ان کا ادیشہ یہ ہے کہ ہم کبھی بڑے ہو کر کلاکار بنیں گے اور مندیروں میں کام آئے آپ کے ماتا پیتا بھی نریتے سے جڑے رہے ہیں میں ماتا پیتا تو نہیں پرانتو میری مان کی جو پیتا جی تھی آرتتنا نانا جی تھی وہ بہت بکھی بکھات 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 بکھتا بکھ متلب من ہے پریمرتن بکھتا تھے بہت ہی مانیتا تھے ان کی اور ہمارے چاچاؤں میں بہت بڑے بڑے کلاکار ہوئے ہیں ان دنوں کے بہت بڑے کلاکار تھے وہ اس لئے واتاوران تو ہمارے وہاں سنگیت اور نرitya کا ہی رہا ساتھی ساتھ یہ دھارمکتہ پوزہ سے جوڑا ہوا صبح تو لڑکوں کا کلاس لگتا تھا منڈپ میں چاچا جی سکھاتے تھے ان کو اور سایمکال کو لڑکوں کا اور جو بھی کوئی بھی تیوہار دھارمک اتصاب ہوتا تھا تو ہمارے مندروں میں تو بہت رونک بہت رونک جارو جی آپ کے بارے میں ضرور جانا چاہے میں دلی کی ایک ویلنون فیملی کو بلانگ کرتی ہوں اور جہاں سنگیت اور نتیا بہت ہی پسند کرتے تھے سب ہی ہماری فیملی میں ماتھور فیملی اور ہماری بڑی بہن ویلنون آرٹسٹ ہیں اور ایکٹرس ہیں اور مدر فادر نے ہمیشہ انکاریج کر رہا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کرنا چاہے یہاں تک کہ جب میں باہر ویدیش میں تھیں تو میں نے مدر کو لکھا کہ میری ایک کوسٹم پھٹ گئی ہے ذرا مجھے ایک اور بنوا کے بھیجی انہوں نے خود بنائی اور میرے پاس بھیجی تو ان کو اتنا شوق تھا کہ ان کے بچے کچھ نہ کچھ کریں کسی نہ کسی چیز میں نام کمائیں اور پرشنسہ کمائیں تو بہت شوقین ہماری فیملی میں جس طرح ان کی فیملی میں کالا کو پرہا سب گروہ جی یہ ضرور بتائیے چونکہ آپ نے مانپوری نریتے کو ایک بہت بڑی جگہ دلائی نریتے کی دنیا میں سفر آپ کا کیسے شروع ہوا اور کیا کچھ مشکلیں پیش آئیں سیکنڈ گول وو میں ایم فال سب سے ہارش فائٹنگ جو ہے ایم فال رو کو ہی ماں میں ہوا ہم تو اپنے رازدانی چھوڑ کے چلے گئے ریفیوزی بن کے دور کے گاؤں میں چلے گئے یہ بھی بھاگے کی لیلہ ہے پربو کی لیلہ ہے تو جہاں ہم ریفیوزی بن کے رہے وہاں ساتھی بہت پڑوس میں ایک بردنگی پنگ کے گرو رہتے تھے جب ماں نے دیکھا کہ بچہ سکل تو نہیں جا سکتا لڑائے ہو رہی ہے ایدر دے گھمے تو بچہ کیا سکھے گا ان کے پتا جی بھی یہ پنگ بادک تھے انہوں نے سوچا پنگ سکھنے بھیج دو وہاں یہ اوپچارک ٹریننگ فورمل ٹریننگ میرا وہاں شروع ہوا اس کے بعد لڑائے ختم ہونے کے بعد پھر رازدانی انفارم میں ہم واپس آگئے سکولی پڑھائی بھی چلنے لگ گیا تب میں نے گانا بھی سکھنا شروع کر دیا تھوڑا بڑے ہونے پر میں اپنے نرتیہ گرو کے پاس چلے گئے وہ ابھی تو اس دنیا میں نہیں رہے بیس تیس سال ہو گیا ہوگا وہ بہت ہی دیالو تھے ہم کو مان لیا کہ ہاں تمہیں ہم سکھائیں گے اس کے بعد تو میں روز ان کے گھر جا کے سکھنا شروع کر دیا ایک بات یہ بھی ہے ان دنوں میں گرو لوگ ہم سے پیسے نہیں لیتے تھے گرو ششہ پرمپرہ یہی مطلب ایک طرح سے گرو کل کی بھانتی تو اور وہ ششہ آتی ہی ہم بھی جاتے ہیں وہ ہی پنگ کے لیے وہ ہی اندرتیہ کے لیے ہم سکھتے رہے سکھتے رہے نہ تو کبھی گرو مانگتے ہیں نہ تو ہم دیتے ہیں ہاں بڑے ہونے کے بعد ان کا کہیں بھی کام ہوتا ہے تو ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں اس پرکار سے میں نے سکھنا شروع کر دیا پھر میں کولیج کی پڑھائی کرنے لگ گیا وہاں بہت سارے سمسطانیں آرمب ہو گئے مندیر کے علاوہ جیسے سٹیج پرفورمس ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے سوچا جائے کیونکہ مانپوری پرمپرا کے انسار جتنے بھی نرتیہ سنگیر ہیں وہ مندیروں میں مانٹپوں میں ہوتا تھا پرمپری گروپ سے پرانتو یہ جب سٹیج کا پرفورمس رنگ بنچ کا پرفورمس شروع ہو گیا تو ہمارے کزن تھے وہ بہت ہی مشہور کلاکار تھے ستیز پرفورمس میں وہ بومبے رہے کلکتہ رہے اور دنیا کے بھرمن کرے انہوں نے بہت نام بنایا میں نے بھی سوچا میں بھی کچھ ایسا کیوں نہ کروں پھر اچھا ہونے لگے پھر اپنے سپنا دیکھنے لگیا کامیابی کے پتی تو میں پریشرم کرتا گیا پریشرم کرتا گیا ایک سمسان کے ساتھ جوڑ کے پھر سٹیج پرفورمس میں بھی آ گیا پھر میں انتین ککش میں جب پڑھ رہا تھا کالج میں تب کہاں سے اچانک دلی کی تربینی کالا سنگم سے میرے پاس ایک پتر آ گیا آپ کو ہم نیوکت کرتے ہیں یہاں نرتر شکھانے کے لئے میں خیال سے 1954 رہا 1954 میں آ گیا دلی میں مجھے ہی بتائیے پھر آپ اس طرح سے دلی آئے اور دلی میں آپ نے اپنے جگہ بنائی ان سے ملاقات کب اور کیسے گئے یہ بہت ہی مہتپور ہے میرے پاس دس بارہ لڑکیاں تھی کلاس میں تو یہ چارو جی جو ہے ان دینوں پڑھتی تھی جیزے کنبین میں پڑھتی تھی تو کچھ خوکے بھی کھلتی تھی فیشن شوز وغیرہ بھی کھلتی تھی چوندہ سال کے قریب ہوگی جب میں نے دیکھا تھا تیز بہت تھی سکھنے میں بہت تیز تھی اور دربا کے برش کیا ہوتا ہے وہ میں نے پرتی کوئی آدھر و آدھر کچھ نہیں ریسپے کچھ نہیں میں بہت مائن کر تھا یہ لڑکی جرہا ان کے بیہیوئر مجھے پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے میں نے مار کر لیا کبھی تو میں بدلہ لوں گا آگے سے کہ بدلہ ہی لیا میں نے ان سے بیوا کریا چارو جی کیسے آپ نے چھل لیا گروہ جی کو کہ بس اب یہی ہیں میرے ہم سفر بیرے ساتھ ہی مجھے سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تریوینی آئے تو میں پہلے ہی مہا پہ ایک سٹوڈنٹ تھی کئی طرح کی چیزیں سیکھ رہی تھی تو اس سمائے بس یہ ہوا کہ منیپوری بھی میں جوئن کر رہا ہے منیپوری کلاس لیکن میرے انٹریسٹ اتنے سارے تھے اور طرح کے بھی جیسے فیشن شوز اور اپنے جیسے مارڈن لڑکیں کرتی ہیں بہت کچھ اور انٹریسٹ وہ سب بھی تھے لیکن ان سے بھی سیکھتی رہی اور پھر کچھ دن بعد مجھے لگا کہ میرا جھکاو منیپوری کی طرف زادے ہو رہا ہے تو میں نے اور جتنے بھی سٹائل جو بھی کچھ سیکھ رہی تھی سب بند کر دیا اور صرف منیپوری پہ کونسنٹریٹ کرنے لگی انہوں نے کچھ سال بعد ایک پروڈکشن کیا سب سے پہلا ببرو باہنس کا نام تھا اس میں ارجن اور چترانگدہ تھے جو تو میں نے چترانگدہ کی بھومی اس میں نے بھائی ان کے ساتھ ارجن کے ساتھ اور اسی سمائے ہمارا ایک دونہ کی ساتھ کی یادرہ شروع ہی اور وہ آپ کا ایک یادگار پرفارمنس رہا کیونکہ وہی سے آپ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تو تھوڑی بات کو اگر آکے بڑھائیں ویسے تو آپ کی ساری جو تھیمز ہیں وہ بہت بہترین ہیں بہت خوبصورت تھیمز کے ساتھ آپ اب تک سٹیج پر بست کر دیں لیکن کچھ تھیمز ہوتی ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں کون سی ایسی تھیمز کا ذکرہ آپ آج کرنا چاہیں گے ہمارے تھیمز کے بارے میں سوچا جائے تو پارمپری گروپ سے دھارمک بہت ہم نے لیے ہیں وہ بھی منپری تریڈیشنل فرکلور سے بھی لیا سمسکرک کہانیوں سے بھی لیا اس کا اترکت کچھ آدھورک تھیم کو بھی لے لیا جیسے ہم نے لیا ہے مایا اور جیسے لیا ہے چھایا پروش اور یہ بھی ادیش یہ تھا کی تھیم کو پرستط کرتے سمیں کہانی ہی نہیں ساتھ ہی ساتھ معنی پری سمکرتی چال چلن ہاؤ بھاؤ پہناؤ آدھی بھی وہی ہم کریں گے یہ کر کے ہمیں الکشت کیا اور سفل بھی رہے ہیں اس میں اور ساویتری بھی کیا ساویتری بھی کیا سالشبہ بھی کیا ساویتری بھی کیا اور سیتا وہ بھی بہت ہی بہت سفل رہے ہیں اس میں آپ دونوں کی زندگی کو لے کر اگر آج تک جو آپ کے آس پاس رہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کو ہم ضرور دکھانا چاہیں گے ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہائی مامی ہائی پاپا مامی پاپا آپ کو یاد ہے ہم گرمی کی چھٹیوں کے لیے منی پور جاتے تھے وہ میری لائف میں سب سے بیس ٹائم تھا مامی پاپا آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک بیالے ہوا تھا شکنتلا اس میں میں بہت پراؤڈ تھی کیونکہ میں نے فرس ٹائم اپنی بہن کو دیکھا تھا میرا یادر سیستر کسومت پلین بھارت انت آپ تینوں کو سٹیج پہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا انفرشنری ایس ایس پر اپنی بہت اپنی بہت تل تیوڈی این بہت 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 ایس اوڈی میں آپ کے لئے بہت ساکتے ہیں آپ کے لئے بہت ساکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بہت سوالہ بہت سوالہ اور حالت شکریہ سوالہ اور اسے چھے بہت ساکتے ہیں سمجھ سے نہیں کرتا سوالہ مجھے سنسلسلہ اور مجھے سوالہ ڈراثنے کو واصل لوگا م�� cant ملکات اور میرا دوستی بہت جگری دوستی ہو گیا ہے ایک سندرپ میں وہ ہے چھے کلاسیکل دانسے گرورو لوگ ملکے پرسطت کے دو مہینہ ایک ساتھ رہیتے ہم لوگ کیا کہنا چاہیے آپ لوگوں کے لئے پ شược ہے بہت przekفرد ج اللہے ہم tattoo ہے اور مینک کوش ہو میری بیٹی نہیں بہت اچھے بات 정도 دیا چلیے کبھی اب سر پرابت ہو گا تو بڑی بیٹی سے بھی بات کری اچھا لگے گا بلکل باتچیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لی رہے ہم ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دن میں آپ دیکھتے رہے ہی شخصیت اور بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہمارے ساتھ ہیں آج مڑی پورید نرتک کا ایک جانا پہچانا نام سینک جیت چارو آپ دونوں سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گے کہ آپ نرتی آشرم چلا رہے ہیں مانی پوری نرتک سکھا رہے ہیں لوگوں کو اور کس طرح کے بچوں میں اس کی پرتی رجھان ہے اور اگر کوئی اس میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو کن کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا ہے ہم نے تو بدیا اللہ اس لئے آرم بھی کیا تھا ہمارا زیون کا لکشہ تو یہی ہے ہمارا بی بہا بھی ہماری میریز بھی وہی ہے ہم دونوں یہ سچ بولتی یہ ہے کہ مجھے بھی ان سے ہی شادی کرنا تھا ان کو بھی مجھے سی شادی کرنا تھا ورنہ دانس نہیں ہو سکتا تھا اتنے ضرورت تھی کوپریشن جو اور ساتھ ساتھ دانس کر پائیں ہم دونوں نے آپس میں نہیں ہم دونوں نے نرتیش شادی کریوں سمجھ لی چیے ہمارا سونا کھانا رہنا سب یہی ہے اور پوری نرتی کا پرچلن جو ہے اور پرچار پرسار جو ہے سرال نہیں ہے کیوں یہ نرتیش شایلی اور بھارتی نرتیش شایلیوں سے بہت ہی بھن ہے بہت ہی بھن ہے اس کے سکھمتہ سنسیبیلٹیز بہت ہی بھن ہے اس لئے اس کا اگانے کا سٹائل بہت ہی الگ ہے بہت ہی الگ ہے اس لئے اتنا سرال نہیں ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں مجھے بتائیے ویدیشوں میں جو آپ نے پرفارم کیا تمہا تو اس کو لے کر زوردست کریز دکھاؤ گا اس نرتی کو لے کر ہم بھاگے شایلی ہے ٹھیک رہے پرنتید میں جرور کہوں گا ویدیشیوں کو بھی جب بھارتی نرتی کلا کہتے ہیں وہ ادھیک دکھائی دیتا ہے وہ اپکشا کرتے ہیں جب ہم جاتے انکو تھوڑا نیا لگتا ہے بھرتنہ چم جیسے بھی نہیں کتھک جیسے بھی نہیں ہے جو ہندی فلم میں آتا ہے ویسے بھی نہیں ہے پر دیکھنے کے بعد انکو پتہ چل جاتا ہے ہاں یہ الگ ہی چیز ہے جس میں کوملتا سے بھی کومل اور سپرتا سے بھی from the softest to the very very vigorous ہمارا رینج ہے لوگوں کا سمجھ آ جاتا ہے آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور آپ کے آج تک کے سنگھرش کو دیکھا ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں گرو جی گرو چارو سیجا جی آپ دونوں کو میرا پرنام ہمیں آپ کے ساتھ کام کرنے کا کئی بار ہمیں موقع ملا ہے اور اس میں ہمیں بہت سکھنے کو ملا آپ کو کام کرتے ہوئے کیونکہ مانیپوری جیسے ایک لہ سی پردھان شیلی کو لے کر آپ نے ویبھین thematic stories لے کے آپ نے کیے ہیں اس میں بہت انسپائرنگ رہا ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے اور کیونکہ مانیپوری اور موہنی آٹم ایک بہت soft gentle feminine style تو اس میں کتنا ہم اس میں enrich کر سکتے ہیں embellish کر سکتے ہیں وہ سب مجھے آپ سے ہی ہم کو سیکھنے کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آٹسٹ تو کئی ہوتے ہیں لیکن as a human being آپ اتنے simple and وہ simplicity is what makes you so wonderful as an artist and as a person we got to know each other very well on many occasions thank you very much کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لئے انہوں نے سچی بولا ہے اپنے انہبھاب سے بولا ہے بات بھی سہی ہے آپ نے بدلتے وقت کے ساتھ کیا کچھ نئی تجربے کیے مانی پوری نرت میں جہاں آپ کو لگا کہ یہ تجربہ کیا جا سکتا ہے جیسے یہ سوابی ناشت کرنے والے ہیں آج کے زمانے کی جو پرستطی ہے جو وہ ہے ایٹمسفیر ہے جو کہ کس طرح سے پولیوشن بڑھ رہا ہے اور کس طرح سے لوگ لڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کیا آگے ہونے والا ہے تو اس پر یہ جو پرستطی کرنے والے ہیں سوابی ناشت نام پر ہے سلک دسٹکشن جو دنیا میں ہو رہی ہے آج کل تو آپ اس میں نئے نئے تجربے بھی کر رہے ہیں میں اور میرے ساتھ جڑے وے بہت سے لوگ یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ مارشل آٹ کا ایک اچھا خاصا جگہ ہے مانی پورین رتھ میں کیسے اس کی اتباتی ہوئی خاص طور پر کیوں اسے شامل کیا گیا اور کتنی کتھن سادھنا آئی آپ نے بہت اچھا ایک پرشن کیا مارشل آٹ جو ہے میں مولروب سے نرتک ہوں مانی پوری میں ڈانس کا ڈائریک انواد کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جگوئی الگ ایک چیز ہے چولوم ایک الگ چیز ہے اسی طرح تھانگتا مارشل آٹ بھی ایک الگ چیز ہے ڈانس کہنے سے نہیں معلوم ہوتا ہے یہ سکشمتہ کے لئے الگ الگ سمجھنا پڑے گا جگوئی وہ ہے جو کہ راس لیلا میں دیکھی جاتی ہیں جیسے کرشنہ کیا ہو دونوں میں تانڈب بھی ہے لاسیا بھی ہے چولوں میں جیسے پونگ چولوم کارتال چولوم آدھی ادھک تر کیا پورشی کرتے ہیں یہ پورش نرتیا ہے تانڈب پردھان ہے اس میں اسی پرکار سوچا جائے تو مارشل آرس ویدھکی بدیا ہے ملکل تھانگتا پرنتو اس میں بہت سارے بہت سندر انگل سنچالن حسر چنجالن ہے جو کہ نرتیا کی بھانتی ہوتی ہے ہمیں لگا کہ اس کو پریوک کیوں نہ کیا جائے ایک تو میں نے کیوں سکھا یہ بھی سوچنے کی بات ہے میں کوئی کسی لڑنے والا تو نہیں تھا پرنتو ہمارے پریوار میں ہم ایسے راج پریوار کے آئے ہیں اس میں اندر تو چھتریوں کا یہ انیواری ہوتا تھا کہ کچھ یدھ ویدیا سکھنا چاہیے اس لئے بچپنے میں ہی میں نے تھوڑا بہت شروع کر دیا بات میں سمجھا یہ تو بہت ہی بہت ملی ہے بہت اچھا ہے بہت بدیاں اس کے اندر چاہیں تلوار کا یہ ہو بھالے کا ہو دونوں الگ الگ انگس انچالن ہے اور بدیاں الگ ہے تو جب ہم نے بھبھو بہن ہماری پراثم پرستطی ہوئی یعنی تیرنا آٹی کا کی تب ہم نے اس کے پریوک کرنا شروع کر دیا چلتے چلتے ایک ریپٹ فائر آپ سے میں ضرور کہوں گی کرنا چاہوں گی کیونکہ کچھ شبد ہیں ہماری زندگی میں جو آس پاس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو آپ دونوں ہیں الگ الگ رہ سے سوچتے ہوں گے مالی جی زندگی پہلا شبد میں آپ کو دے رہی زندگی زندگی بہت ہی سندر ہے بہت ہی سندر ہے چیلنج ہے ہر سمیں میں تو بہت خوش ہوں کہ چیلنج ہے پرابلمس ہے پرابلم نہیں ہوتا تو شاید جینے لائک بھی نہیں رہے چارو جی میرے لئے زندگی بہت ساری چیزیں مائنے رکھتی ہیں میرے میرا گھر میرے بچے پتی کی دیکھ بھال کرنا اور ایک آخری شبد جو میں جاننا چاہوں گی ہم سفر جسے ہم کہتے ہیں تو آپ دونوں آپ دوسرے کے لئے کس طرح سے سوچتے ہیں بہوان کی اچھا تھی کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلے ایک راستے میں چلے ایک کمپینین مل گیا جو راستہ انفینیت جرنی ہے انفینیتی میں ہم کہا تک چلے وہ تو اوپر والے ہی فیصلہ کریں گے پرانتو جو ہمیں بتایا گیا تم دونوں ساتھ چلو ہمیں کوئی شکایت نہیں چارو جی جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ چلنا چاہیں گے کہ جتنے دن تک چل سکیں فور انفینیتی ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک ساتھ چلیں تو چلتے چلتے آپ کی پسند کا یہ گیت ضرور سننا چاہیں گے وہی جو ہم سفر ہم سفر میرے ہم سفر پنک تم پرواز ہم زندگی کا ساز ہو شاز کی آواز ہم ہم سفر میرے ہم سفر ہم سفر میرے ہم سفر سنگ جی جی چارو جی آپ آج شخصیت میں آئیں آپ کا بہت بہت شکریہ خانی نمسکار تو شخصیت میں آج فیلحال اتنا ہی کچھ اور خوبصورت ستاروں کے ساتھ آپ سے ہوگی جلد ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا